ہمارے دیش میں گو ماتا کو راشتریہ ماتا کا درجہ ملا ہوا ہے لیکن ورطمان سمیں میں اسی گو ماتا کی دور دشاہ ہر کسی کو دکھائی دیتی ہے جب گو ماتا کی گنتی لوگوں دوارہ آوارہ پشوں میں کی جاتی ہے کیونکہ گو ماتا کو انسان نے دردر بھٹکنے پر مجبور کر دیا ہے وہیں ایک اور ستھانیہ پرشاشن میں سرکار دوارہ آوارہ گھوم رہی گووں کے لیے گو شالہ کا نرمان بھی کروایا جا رہا ہے لیکن ان گو شالہوں میں گو ماتا کی کتنی سیوہ ہوتی ہے ایسا ہی ایک واقعہ چنڈگڑ انڈسٹلی ایریا فیز ون میں ستھت گو شالہ میں دیکھنے کو ملا ہے جہاں پہنچ کر ارث پرکاش ٹیم نے گراؤنڈ ریپورٹ کو اپنے کیمرے میں ریکورڈ کیا جہاں ایک طرف بات کریں انسان کی تو سبھی اپنا اپنا ناشتہ صبح آٹھ بجے کر لیتے ہیں کنٹو انڈسٹلی ایریا ستھت اس گو شالہ میں گو ماتا کا چارہ بارہ بجے تک بھی نہیں پہنچتا بات کریں دیش میں بھاجپا کی سرکار کی جہاں دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی گو ماتا کی سیوہ وے سرکشہ کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں وہیں چنڈگڑ میں بھاجپا نیتری کیرن کھیر سانسد ہیں جن کی موجودگی میں بھی یہ گو ماتا بینا چارے کے بارہ بجے تک بھوکی رہتی ہے جس کی خبر کوئی نہیں لیتا نمشکر میں ہوں کنیش کا آپ دیکھ رہے ہیں ارث پرکاش نیوز اور اس سمیں ہم کڑے ہیں انڈسٹلی ایریا کی گاؤں شالہ میں اور فٹکار لگانے کے بعد یعنی یہاں کے جو کرمچاری ہیں یہاں کے جو ایمپلوئی ہیں جو ہیڈ ہیں ان کو بار بار جو ہے لوگوں کی فٹکار لگانے کے بعد ہی بارہ پچیس پہ یہاں پہ چارہ جو ہے وہ پہنچا گیا ہے جیہاں بے زبان جانور ہے یہاں پہ اور وہ بلکل نہیں مانگ سکتے اپنے آپ کی ہمیں کھانا چاہیے لیکن ٹائم پر پہنچانا جو ہے یہاں کے کرمچاریوں کا کام ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا ساڑھے بارہ بجھے چارہ آ رہا ہے اور اگر لوگوں کی مانے جو یہاں پہ آتے رہتے ہیں تو پچھلے تین مہینے سے یہ جو چارہ ہے وہ لیٹ آ رہا ہے تو بلکل آئیے جانتے ہیں یہاں کے لوگوں سے کیا کیا پریشانیاں جو ہیں انہیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جانور کیا کیا پریشانیاں جو ہیں وہ جھیل رہے ہیں یہاں پہ وہیں ہر روز سیوہ دینے پہنچنے والے لوگوں نے بھی کوشالہ پربندن کے پرتی نراشا عویقت کی دیکھیں انہوں نے کیا کہا سر آپ کو نام فینود بنسل فینود جی یہاں پہ چارہ چارے کو لے کر کیا سمجھے ہیں جو ہیں دیکھنے کو مل رہے ہیں چارہ آ رہا ہے سہی جی بارہ بجھ کے دس منٹ پہ چارہ آیا ہے آج ہم جب بھی آتے ہیں تو یہی سمجھے ہوتی ہے ساڑھے کیارہ کے بعد ہی آتا ہے ابھی بھائی صاحب کہہ رہے ہیں ساڑھے نو دس بجے آتا ہے تو ہم نے تو نہیں ملا ہم نے تو پیچھے ایک بار ڈاکٹر کمبوج دیو سالی ایم سی یہاں کو بلایا تھا تو ساڑھے نو بجے کا ٹائم فکس کر کے گئے تھے وہ پر چارہ ساڑھے نو بجے نہیں آیا ان باتوں کو ایک ڈیڑھے سال ہو گیا اپنے جین ساڑ بھی آئے تھے تو یہ میں جیسے گوبر دیکھو کیا حالات ہے اگر کوئی گائے یا بیل اس کے اندر چلیا جائے تو نکل نہیں سکتا اور یہ ایم سی والے کہتے ہیں کہتے ہیں اس بات کو چھے مینے ہو گئے پہلے تو ان کے پاس باننا تھا باری سے ہو رہی ہے باری سے ہو رہی ہے اب باری سے بھی بند ہو چکی ہے ایک ڈیڑھے مینے سے گوبر آج بھی نہیں اٹھے تو اگر ان کی مانے تو وہ کہہ رہے ہیں چلیے اب دکھاتے ہیں گوشالہ میں موجود وہاں کے پربندک نے اپنی صفائی میں ارث پرکاس سماداتا سے کیا کہا اور اس سامنے ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں کے پاؤن کیپر جی آپ کا نام بتا لیجی پانڈیت بی آر سرما تو یہ جو الزام لگائے گئے ہیں یہاں پہ ایک جو یہاں کے وزیٹر ہیں عام وزیٹر ہیں ان کے دور اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے سروں کو الزام غلط ہے کیونکہ یہ کبھی کبھار آتے ہیں ہمارے پار ڈیلی جو چارہ آتا ہے ساڑھے نو دس پس تک ہمارا ڈل جاتا ہے کیونکہ تیس کنٹل چارہ دانیوں کا آ رہا ہے تیس کنٹل ہمارا منصفل کارپسن دے رہی ہے ساڑ کنٹل اور بیس کنٹل ہماری توری ڈل رہی ہے نبی کنٹل ہم ڈیلی کا ان کو کھلا رہے ہیں جو کی توری الگ ہے چوکر الگ ہے گوڑ الگ ہے وہ بھی مارے پاس آ رہا ہے تو یہ ایسے نہیں کہ کوئی پسو جانور کوئی بھوکا مر رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے اپنی طرف سے اور اگر آپ کئی دفعی لوگ آتے بھی وہ خود چکر تھے کہ یہاں اچھی طرح ان کو کھایا ان کے سیوہ خوب ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اس میں کوئی پرابلم تو ایسے آنے نہیں چاہیے تو اگر بات کی جائیں پیچھے جو ڈھیر لگا ہوا ہے گوڑ کا اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کیونکہ یہ میرے کو یہاں سے ہی لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ ہے یہ ایسا ہے کہ ڈیلی ایک دم تو سارا ٹی پر اٹھانا مسکر ہے کیونکہ اس کو کئی اور سرپلس بھی تو کرنا ہے تو ہمارا ڈیلی اٹھ ہی رہا ہے تو یہ جو سارا ہے کیونکہ برسات کی وجہ سے پرابلم آگی تھی تو یہ تھوڑا دو چار دن کے اندر ہم اس کو کلیر کروا دیں گے یہ ساپ ہو جائے گا اور اگر آپ کو کوئی میسیج دینا ہو جو یہاں کے دو لوگ کمپلینٹ کر رہے ہیں ان کو آپ کیا بولنا چاہیں گے کہ آپ کے حساب سے یہاں کی جو کیر کری جا رہی ہے جانوروں کی وہ کیسی ہے سر ہماری طرف سے تو بہت بڑی ہے ہم تو یہ کہیں گے نہیں اگر آپ کو دیکھنے بھی خود ہی دیکھ رہا ہے کوئی جانور کوئی ایسا پریسان یا بھوکا یا کوئی ایسا جو ہے مانا لگ رہا آپ کو یہاں سے تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے اگر تھوڑا بہت کبھی کبھار یہ لوگ جو چارہ لاتا ہے ہمارا اگر یہ لیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے کبھی وہ مسین پیچھے سے اوڑتی ہے کبھی اس کا ایرہ بھی وہ مین پاور نہیں ہوتی ہے تو آگے پیچھے کبھی کبھار تھوڑا بہت آدھا گھنٹہ اگر لیٹ ہو گیا ہے تو آدھا گھنٹہ میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے بہت بہت کی ہمارا اپنے طرف تو کوشش پوری چل رہی ہے کہ ہم اپنا جو ہے ٹائم ٹو ٹائم ان کو اپنی سیوہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن ان سب کے بعد جب ہمارے سماداتا نے چارہ ٹھیکے دار سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ بھی مو چھپاتے نجر آئے دیکھیں کتنے بجے یہاں پہ چارہ آتا ہے کوئی ٹائم نہیں ہے اب سر سے سر بات ہوگی اب بھی ٹائم کتنا اور ہے اب جب آپ چارہ لے گیا ہے دیکھ لو تو آر پہ گھڑی نہیں ہے گھڑی تو میرے پاس ہے بارہ پچیس ہو رہے ہیں چلو جب بلکل یہ تھے یہاں کے کرمچاری جو ہمیں بتا رہے تھے کہ کیا کیا سمجھے ہیں انہیں بھی جیل نہیں پٹ رہی ہیں لیکن یہاں کے جانور ہیں ان کو بلکل بے زبان ہے ٹائم پہ کھانا نہیں آتا تو اب دیکھنے والی بات ہوگی کی ایم سی پرشاشن جو ہے وہ ان کا کھانا ٹائم پہ بھیجتا ہے یا نہیں کیونکہ اب میں اور کیمرمن رہول تیوالی جو ہیں وہ یہاں پہ بلکل روز آنے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں کہ یہاں پہ چارہ جو ہے وہ ٹائم پہ روز آتا ہے یا نہیں تازہ اپ ڈیٹس کیلئے ارت پرکاس ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں